ہیلو گئرز آج ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ سیسٹ کیا ہوتی ہے سیسٹ میں بھی ہم سیبیشیس سیسٹ کے بارے میں بات کریں گے ہم اپنی ویڈیوز بنائیں گے اس سلسلیمیک جس میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیسٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑی ہویرنس دیں گے سیسٹ کیا ہے اور سیبیشیس سیسٹ کیا ہے اور یہ کیوں بنتی ہے کہاں پر واقع ہوتی ہے اس کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے کہ یہ خاص سیبیشیس سیسٹ ہے اور آج ہم یہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پہلے تو سیبیشیس سیسٹ میں سیسٹ دیکھ لیں سیسٹ ایک ایسی تھیلی آپ سمجھ لیں باڈی میں تھیلی سی بنی ہوتی ہے میمبرینسی ہوتی ہے جس میں کچھ میٹیریل ہو سکتا ہے فلویڈ ہو سکتا ہے خاص میٹیریل ہو سکتا ہے ائر ہو سکتی ہے یا کچھ اور میٹیریل ہو سکتا ہے سیبیشیس سیسٹ یہ ہے جس میں سیبیشیس گلینڈ کی وجہ سے جو بنے ہمارے باڈی میں جہاں پہ بھی بال ہوتے ہیں اس کی جڑ ہوتی ہے جڑ والے حصے کو ہیئر فالیکل کہتے ہیں اس جڑ کے ساتھ سیبیشیس گلینڈ اٹیش ہوتا ہے سیبیشیس گلینڈ کا کیا فنکشن ہوتا ہے سیبیشیس گلینڈ ایکشلی سیبم پروڈیوز کرتا ہے اور یہ جو ہمارے پسینہ جو جسم کو لوبریکیٹ کرنے کے جو ہمارے پسینہ آتا ہے تو یہاں سے یہ سیبیشیس گلینڈ سیبم پروڈیوز کرتا ہے اب یہ ایسا ایسی سیسٹ ہے جس میں یہ سیبم ہوگا جو سیبیشیس گلینڈ پروڈیوز کرتا ہے تو یہ بنتی کیسے ہیں یہ اس طرح بنتی ہے کہ کوئی ٹراما ہوتا ہے جسم میں تو اس میں ٹراما کی وجہ سے جو بال یا تو پلاک آؤٹ ہو جاتا ہے بال بکھڑ جاتا ہے کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ بال ہے ہماری باڑی میں تو وہ بلاک ہو جائے گا سیبیشیس گلینڈ جو ہے اس کی اپننگ بلاک ہو جائے گی اور وہ سیبم تو پروڈیوز ہوتا رہے گا تو وہ اب ایکشلی جو بلاکیج ہو گئی ہے اور وہ جو گلینڈ اپنا پانی یا میٹیریل بنا رہا ہے وہ کٹھا ہو جاتا ہے سکین کے نیچے تو اس اس کو کہتے ہیں سیبیشیس سیسٹ اور یہ کہاں پر ہوتی ہے باڈی میں یہ باڈی میں زیادہ تر سکیل پہ ہوتی ہے نیک پہ ہوتی ہے بیک پہ ہوتی ہے یہ زیادہ ان ایریا میں یہ سیبیشیس سیسٹ پائی جاتی ہے کیا یہ کینسر ہے یہ کیونکہ بہت ساری رسولیاں ہوتی ہیں یہ سیسٹ ہوتی ہیں جو جڑوں والی ہوتی ہیں اور بغیر جڑوں والی رسولیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک بات کنفارم ہے کہ یہ جو رسولی ہوتی ہے یہ بغیر جڑوں والی رسولی ہے یہ کینسرس نہیں ہے یہ بینائن ہے یہ بغیر جڑوں والی رسولی ہے یہ بینائن ہے اور جب بینائن ہے تو یہ جو بھی بینائن ہوتی ہے زیادہ تر ہوتی ہے لانگ سکننگ ہوتی ہے سکس منٹس سے ہوگی اور لیئرز سے ہوگی چھوٹی سی ہوگی اور یہ آپ مطلب کہ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ اس نہ دینجرس کینسر کی طرف یہ نہیں نہ مرتی ہے اور نہ یہ کینسرس ہے تو اب ہم نے اس کی لوکیشن دسکس کر لی ہم نے یہ کیا ہوتے یہ دسکس کر لیا اس کے قاضل دسکس کر لی تو اس کو کیسے پتہ چلائے جا سکتا ہے کلینیکل اگزائمنیشن سے ہی اس کا پتہ چلائے جا سکتا ہے باقی ٹیسک بھی ہوتے ہیں بعض دفع کروانے پڑتے ہیں ہلٹرسون کروانا پڑ سکتا ہے اور سیٹسکین بھی کرواتے ہیں لیکن جو کلینیکل اگزائمنیشن پہ یہ جو سیسٹ ہوتی ہے اب جہاں سے بال اپرا ہوتا ہے وہ ایریا وہ ڈارٹ ایک سپارٹ بن جاتا ہے جس کو ہم پنگٹم بولتے ہیں تو سیبیشس سیسٹ کے اوپر پنگٹم بنا ہوا ہوگا سیبیشس سیسٹ فیس پہ ہوئی چاہہ سکالپ پہ ہوئی چاہہہ باڈی ٹارسو پہ بیک پہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک بلیک سپارٹ ایک بلیک ڈارٹ ہوتا ہے جو کہ پنگٹم جس کو کہتے ہیں یہ زیادہ تر پین لیس ہوتی ہے کیونکہ کافی ارسے سے ہوتی ہے تو یہ پین نہیں کر رہی ہوتی یہ پین لیس تو اس میں اب یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے ویسے تو اب اس کی ٹریٹمنٹ جو آپ سرجن آپ کو اڈوائز کرے گا وہ ہوتی ہے کہ اگر تو پرابلم نہیں کر رہی تو ویسے بھی پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ سرجن سے رجونی کرتے ڈاکٹر سے رجونی کرتے لیکن جب پرابلم کر رہی ہوتی ہے یہ انفیکشن ہو سکتی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پہلے انٹی بائٹک کور دینا پڑتا ہے اور اس وقت بھی اس کو علاج کیا جاتا ہے یا پھر یہ کہ یہ سائز میں بڑی ہو جاتی ہے تب بھی اس کو نکالا جاتا ہے اور بھی کنڈیشن ہے جس میں ہم اس کو نکالتے ہیں کہ یہ پینفل ہو جاتی ہے اس وقت بھی ہم اس کو نکالتے ہیں آپریشن ایڈوائز کرتے ہیں یا اس کے اب اور ٹریٹمنٹ آپشن کیا ہے ایک تو اکسین ہے یعنی کہ ہم اس کو ٹوٹلی نکال دیتے ہیں یا پھر دوسرا ہے اس کو ہم ایسپریڈ کر دیں فائن نیڈل ایسپریشن کرتے ہیں ان دونوں میں اگر آپ جائزہ لیا جائے تو یہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایسپریڈ کر دیں اس کو صرف ڈرین کر دیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سکار نہیں بنے گا جو کہ اپریشن کی صورت میں بننا چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر ریکرنس ہو جاتی ہے دوسرا ہے کہ اگر ہم اس کا اپریشن کریں اکسین کریں کیونکہ یہ اس کی جھلی ہوتی ہے اس کی جھلی کے ساتھ جب تک نہ نکالیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہو جائے گی اب ہم اپریشن کے ذریعے اگر اس کو نکالیں گے تو جس ایریے پہ بھی ہوگا وہاں پہ سکار بنے گا لیکن وہاں پہ دوبارہ نہیں بنے گیا جہاں پہ سکار بنے گا دیکھو فیس پہ ہے جو فیس پہ آپ چانس لینا بہت ہی ہوتا ہے کہ کروشل ہوتا ہے کہ فیس والی جو سپیشن اگر اس کو نکالیں گے تو وہاں پہ اٹھلیل لیگ تو سکار فارمیشن آفٹر آپریشن لیکن آپ سکیل پہ ہے یا بیٹ پہ ہے سکار فارمیشن آفٹر آپریشن آفٹر آپریشن کے ذریعے اس کو اکسین کرتے ہیں تو اس سے یا بیٹ پہ ہے کہ سکار اگر بنتا بھی ہے تو بعد میں یوز کیا جا سکتا ہے اس کو سکار ریڈکشن یا اس سے کریمز ملتی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو دیفنیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ اکسین ہی ہے اس اکسین سیبیش آسز اس کی اکسین کیسے کرتے ہیں اس کا آپریشن کا پرسیجر ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا لینک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ سیبیش آسز کی سین یا آپریشن کیسے کرتے ہیں وہ ویڈیو سکس منت سے ایک ویڈیو کو سیبیش آسز تھی اس کی ریموول کیے ہم نے اس کا آپریشن تو آپریشن کے بعد کیا احتیاط تعلابیر کرنی چاہیے آپ آپریشن کے بعد یہ کیسے کس دیا جاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کو لوکل انفیلٹریشن یا لوکل انسیزیا یا اسی ایریے کو سن کر نکالا جاتا ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے لئے فل بھی ہوش کیا جائے چھوٹی سیسٹ ہوتی ہیں اتنی بڑی نہیں بنتی ہیں اس کے بعد آپ کو انٹیوارٹ کوور دے گا آپ کا سرجن جو ہے پین کلر دے گا کچھ دنوں کے لئے اور اگر تو انفیکٹڈ نہیں تھی سیسٹ بڑی ہوگی تھی اس کو ایک سین کرنے کے بعد اس کو سٹیچ بھی اپلائی کر دیتے ہیں پرائم دیکھ کے ساتھ لیکن اگر انفیکٹڈ ہوتی ہے تو اس کو ڈرین کرتے ہیں سیف انسی این ڈرین کرتے ہیں اس میں سیسٹ ریموو کرتے ہیں لیکن کیونکہ پس ہوتی ہے انفیکٹڈ میٹیریل ہوتا ہے اس میں ہم اس کو سٹیچ کلوز نہیں کرتے پھر بعد کچھ دنوں بعد آپ دیکھ کے جیسے ڈرین ٹیشو فارمیشن ہوتی ہے یا تو ایسی کلوز ہو جائے گا یا پھر ہم سکین ریل اس کو دوبارہ اس کو سٹیچ لگائیں گے جب بلکل ہیلتھی نظر آرہا ہوگا تو یہ ہے انٹی بارٹک کور لینا ہے پین کلر لینا ہے اور سٹیچ آپ بیٹھ پہ ہوتا ہے یا اس کو دس بارہ سے چودہ دنوں کے بعد سٹیچ ریموو کرتے ہیں تو آج ہم نے سیبیشن سیس کے بارے میں ڈسکس کیا اس کے بعد ہم کم ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو ہم آپ کو سینڈ کر سکیں